سلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسحان ایزی الیکٹرونکس یوٹیوب چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بھی سمپیر چارجر کے بارے میں معلومات دوں گا یہ میرے پاس چارجر آیا ہے سنگل موسفیٹ والا چارجر ہے اس میں اگر ہم بیٹری کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں تو یہ چارجنگ بلکل بھی نہیں کرتا تو اگر اس کو دیکھیں تو اس کا سوچ لگانے کے بعد گرین ایلی ڈی بھی آن ہو جاتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیکھیں اگر ہم سامنے کر دیتا ہوں گرین ایلی ڈی بھی آن ہو رہی ہے اگر ہم اس کے وولٹیج چیک کرتے ہیں تو اس کے وولٹیج بھی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے وولٹیج بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں چودہ شریعت تیس وولٹیج اس پر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ چارجنگ نہیں کرتا چلیئے میں آپ کو اس کو بیٹری پر لگا کر اس کو چیک کروا دیت ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے میں آپ کو اس کو بیٹری کے اوپر لگا کر چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جیسے ہی میں اس کا پہلے میں اس کا بابڈا میں سوچ لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کا سوچ لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گرین الی ڈی آن ہو گئی اب میں اس کو چارجنگ پہ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی دونوں چمٹیاں لگائی ہوئی ہیں تو پھر بھی یہ جو ہے یہ دیکھیں پھر بھی یہ چارجنگ نہیں کر رہا اب اس میں مسئلہ پتا کیا ہے اس میں مسئلہ ہے اس کے والیم کا اس کا والیم صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ چارجنگ نہیں کر رہا اگر آپ کے پاس کوئی بھی چارجر آئے تو آپ اس کو رپیر کرنے سے پہلے ایک بار ضرور چیک کر لینا اس کا والیم اکثر جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے والیم اس کا خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ چارجنگ نہیں کرتا اس کو چیک کرنے کا بلکل آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کو بیٹری پر لگانا ہے بیٹری پر لگانے کے بعد آپ نے اس اس گریپ کو دو پوائنٹوں کو شارڈ کرنا ہے درمیان والا پوائنٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے دونوں سائیڈ والے پوائنٹوں کو شارڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو شارڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فین بھی چلنے لگ گیا اور اس کی ریڈ LED بھی آن ہو گئی یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو چھوڑتا ہوں یہ فین بند ہو گیا ابھی دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فین چلنے لگ گیا اس کا اور اس کی ریڈ LED بھی آن ہو گئی اور اس کے ہمپیر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ اس کے ہمپیر بھی آ گئی تو اگر آپ کے پاس اسی طرح کوئی چارجر آئے اور اس کی گرین LED بھی آن ہو رہی ہو اور پھر بھی وہ چارجنگ پہ نہ جا رہا ہو گرین LED تب آن ہو رہی ہو جب آپ اس کو وابڈا پر لگاتے ہیں تب نہیں جب اس کی گرین LED بیٹری پر لگانے پر آن ہوتی ہے بیٹری پر لگانے سے تو یہ اس کے بیٹری کے وولٹس سے آن ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں لگاتا ہوں میں نے اس کا سوچ نہیں لگایا ہوا تو یہ اس کے بیٹری کے وولٹس سے آن ہو رہی ہے لیکن آپ نے وہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے وابڈا پر اس کا سوچ لگایا ہو ہے گرین ایلی ڈی آن ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ چارجنگ پر شفٹ نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کا یہ والا والیم چیک کرنا ہے یہ والیم کون سا لگے گا یہاں پر جو اکثر سنگل موڈ سویٹ والے چارجر آتے ہیں اس میں لگتا ہے پچاس کے کا لیکن جو شور کمپنی کا جو میں آپ کو سکرین پر بورڈ دکھا رہا ہوں اس میں جو لگتے آیا تھا وہ تھا دو کے کا ابھی اس میں فرق یہ ہے اگر اس کا والیم خراب ہو جائے سنگل موڈ سویٹ چارجر کا تو یہ چارجنگ چھوڑ دیتا ہے لیکن جو میں آپ کو سکرین پر بورڈ دکھا رہا ہوں اس کا والیم خراب ہو جائے تو اس کے امپیر اور کنٹرول ہو جاتے ہیں اور چارجر اور کنٹرول ہونے کی وجہ سے وہ چارجر بلاسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے دو کے کا والیم جو اس شور کمپنی کے چارجر میں لگتا ہے یہ ہے پچاس کے کا والیم ابھی میں آپ کو پچاس کے کا والیم اس میں لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو پہلے نکال لیتا ہوں یہ یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے نیا والیم لگایا تو یہ بالکل چارجنگ شروع کر دی اس نے لیکن اپنے پرانے والیم پہ یہ بالکل بھی چارجنگ نہیں کر رہا تھا یہ دیکھیں والیم آپ ڈاؤن کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن جیسے ہی میں اس میں نیا والیم لگاتا ہوں یہ دیکھیں اس نے اپنی چارجنگ شروع کر دی تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا مسئلہ آئے تو اس کا ایک پر والیم ضرور چیک کریں اکثر والیم کا مفاہلڈ آتا ہے اور دوست سارے چارجر کو کھول لیتے ہیں اس کے بعد پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا کریں تو سب سے پہلے آپ اس کے والیم کو اسی طرح سے چیک کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس گریب کے سائیڈ والے دونوں پوائنٹوں کو آپ اس میں شارڈ کر کے دیکھیں اگر والیم کا فرق ہوگا تو چارجر جو ہے وہ اپنی چارجنگ شروع کر دے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے دوستوں میں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ